اسلام علیکم یوورز کیسے ہیں آپ سب ہوفلی سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور میرے بچے بھی ماشاءاللہ پہلے سے بہت بہتر ہیں تینکیو ویری مچ فور بیسٹ ویشز مجھے لاسٹ ویڈیو میں بہت اچھا لگا جب آپ لوگوں نے اتنے اچھے سے کومنٹس کیے دو تین کومنٹس تو مجھے بہت اچھے لگے اسپیشلی وہ جو انٹی ہیں جو مجھے بیٹا کرتی ہیں بہت اچھی باتیں وہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنے بچوں کا صدقہ دوں تو انشاءاللہ میں دوں گی دیتی تو میں رہتی ہوں لیکن انشاءاللہ میں نا کل ضرور دوں گی سپیشل نا آئیشہ اور محمد قاسم کا صدقہ یہاں دیکھیں جی مورننگ ٹائم ہے اور یاسر کے لیے میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور آج میں نے ناشتے میں یاسر کے لیے لسی بنائی ہے تو لسی میں اسی دئی کی بنا رہی ہوں جو میں نے دو تین دن پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا جو میں نے گھی والی کڑائی میں ہی دودھ کو گرم کر لیا تھا اور اس میں میں نے دئی کی جاگ لگا لی تھی کہ اگر اچھا دئی بنانا تو ہم لوگ کھا لیں گے نہیں تو اس کا گھی بنا لیں گے تو ویورز یہ اتنا اچھا دئی بنا تھا نا تو بس میں نے پھر یاسر کے لیے اس کی لسی بنا لی اور باقی دئی میں نے نا کنٹینر میں ڈال کے فریج میں رکھ دیا کہ اس دو جب اٹھے گی نا تو اسے منگو لسی بنا دوں گی اور میں نے ہوتی تھوڑا سا دئی کھا لیا یہ نا تین چار دن سے مکس ہو رہی ہیں ویڈیوز مطلب کلپس مکس ہو رہی ہیں پورے دن کی ویڈیو نہیں ہے میرے پاس آگے پیچھے ویڈیوز ہیں تو یہ دیکھیں یہ ملائی کتنی اچھی آئی تھی دئی کی بہت مزے کا دئی بنا تھا یہ تو لسی میں کچھ اس طرح بنا رہی ہوں میں نے نا تھوڑے سے پانی میں چینی اور نمک ایٹ کر لیا مطلب میٹھی لسی بنا رہی ہوں مٹھا تو اور اس میں اسے تھوڑا سا بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد اس میں میں دئی ایٹ کر رہی ہوں اور اسے بھی بلینڈ کر لوں گی اور ہمارا مٹھا ریڈی ہے تو اگر میں مطلب باہر سے جو دئی آتا ہے اس کی لسی بناونا تو میں دودھ میں چینی اور نمک کو بلینڈ کرتی ہوں یہ میں نے پانی میں اس لئے بلینڈ کیا تھا کیونکہ میں نے اس میں زیادہ دئی ایٹ کرنا تھا اور یہ دئی کوئی اتنا تھک پالا نہیں بنا تھا اس وجہ سے اور ہاں ویورز جب ہم لوگ لسی بناتے ہیں نا تو اسے بہت زیادہ شیک نہیں کرنا ہوتا ہے مطلب جب ہم دئی کو ڈال کے بلینڈ کرتے ہیں نا اسے بہت زیادہ شیک نہ کیا کریں آپ لوگ کیونکہ اس کے اوپر نہ مکھان آ جاتا ہے پھر وہ پھر مزے کی لسی نہیں بنتی ہے پھر یہاں دیکھیں میں نے ایک فرائی کر لیا تھا اور ساتھ میں سلائس کرم کر لیا تھے یہ ایسے کہہ رہے تھے آج ایک ہی ایک بناؤ اور ٹو سلائس مجھے گرم کر دو گرم کر دو مطلب ٹوسٹ کر دو میرے پاس نہ ٹوسٹر بھی تھا وہ بھی نیچے کچن میں رہ گیا ہوئے تو اب میں نہ تبہ پہ ٹوسٹ کرتی ہوں تو انشاءاللہ میں اپنے کچن کا دوبارہ لاؤں گی تو پھر اس میں سلائس ٹوسٹ کیا کریں گے ٹھیک ہے مجھے بھی اتنی بھوک لے گی ہوئی تھی میرا بھی جی چاہ رہا تھا میں پروپر ناشتہ کروں لیکن میں نے نہیں کیا آج کلنا میں ذرا آوائٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں ناشتہ کر کے سو جاؤں نا تو ذاری بات ہے وہ ڈائجسٹ ہوتا نہیں ہے فوراں تو وہ ہلتھ کے لیے اچھا نہیں ہوتا ہے تو آج کلنا تھوڑی سی ہلتھ کانشیس ہوئی 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 ہو بہت سوچ سمجھ کے کھا پی رہی ہو کیونکہ ویٹ اتنا زیادہ ہو گیا نا اور مجھے موٹاپا زرہ اچھا نہیں لگتا مطلب مجھے موٹے ہونا نا اچھا نہیں لگتا تو میں تھوڑی سی زیادہ ڈائٹ لینا شروع کر دوں نا تو میں اتنی موٹی ہو جاتی ہوں نا تو مطلب 80 تک میرا ویٹ چلا جاتا ہے بلکہ آج کل تو 80 سے بھی زیادہ ہو گیا ہے تو بس پھر میں نے تھوڑا سا دہی کھا لیا تھا تو پھر یا سی کی آفیس جائنے کے بعد میں تھوڑی دیر سو گئی تھی اور جب بچے اٹھے تو ایزو کو میں نے پھر سب سے پہلے مینگو لسی بنا دی کیونکہ مینگوز اب تھوڑے دن کے مہمان رہ گئے ہیں تو میں نے بس جلدی سے ایزو کو لسی بنا دی کہ اب تھوڑے دن ہی وہ پی سکتی ہے ویسے میں سوچ رہی ہوں تھوڑے سے مینگوز میں فریز کر لوں ایزو کی لسی کے لیے اور آئرہ کے ملکشک کے لیے یہ دیکھیں جی یہ میں سٹیویا بھی لائی ہوں اور یہ فرسٹ ٹائم میں نے یوز کرنا ہے بلکہ میں نے کافی میں پیا ہے اتنا زیادہ میٹھا ہے نا یہ مجھے اتنا میٹھا پینے کی تو عادت ہی نہیں ہے ہر یہ اس لیے پیوں گی کہ شاید اس سے بھی میرا ویٹ لوس ہو تو مطلب چینی بلکل بھی یوز نہیں کروں گی لیکن مجھے میٹھا تو اتنا پسند ہے نا سویٹس جو بناتے ہیں وہ ایک دو چمچ ٹیسٹ کر لیا کروں گی اس کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہے تو یہاں دیکھیں آئیشہ کچھ تھوڑی سی بہتر ہوئی تھی تو جب اس نے مجھے ناشتہ بناتے ہوئے دیکھا تو کہتی ہے ماما میں اپنا پراتھا ہودی بناوں گی یوزیلی جیسے وہ بناتی ہے تو بس یہ دیکھیں اس نے بنایا تھا تو میں نے تبیر پر ڈال دیا کہ چلیں آئیشہ میں آپ کے لئے بنا دیتی ہوں تو بنوا تو اس نے لیا تھا لیکن اس سے کھایا نہیں گیا تھا یہاں میں سب بچوں کی پسند کا ناشتہ بنا رہی ہوں آئیرا نے پراتھا اوملیٹ کھانا تھا اور محمد کاسیم نے ایک سلائس کھانا تھا آئیرا یہ دیکھیں اچار بہت زیادہ کھا رہی آج کا شکر ہے چلیں اچار آگیا اچار کو دیکھیں پراتھے کے ساتھ اوملیٹ کھانا شروع کر دی اس نے ادر وائس آپ کو پتا ہے نا یہ کافی دنوں سے سلائس اور چائے لیتی تھی تو محمد کاسیم نے ایک سلائس مطلب فائیڈ اگ اور سلائس لے لیا تھا اور یہ دیکھیں یہ کیوا بن گیا یہ میں نے اپنے لیے کپ میں اس طرح سے نکال لے نہ ہوتا ہے اور دوست سپیٹ گرم کر کے نا ویٹ کر لیتی ہوں اور ساتھ میں اب میں سٹیویا پینا شروع ہو گئی ہوئی ہوں بہت مٹھا ہے اس میں کبھی کباری پیوں گی اور زیادہ ایسی کروں گی کہ نا چینی ایٹ کروں گی نا سٹیویا تو بس باقی کیوئے میں میں نے بچوں کے لیے چائے بنا لی تھی ویورز یہ ساری چائے بچوں کے لیے نہیں ہوتی ہے آپ بھی کہتے ہوں گے کیا اتنی ڈے رو ڈے چائے بنا کے ڈیلی میں رکھ دیتی ہوں یہ نا باجی نے بھی پینی ہوتی ہے جو ہماری میڈ ہے نا انہوں نے بھی ساتھ پینی ہوتی ہے اور اکثر ان کی بیٹی بھی ساتھ آ جاتی ہے مطلب میں اس لیے زیادہ بنا لیتی ہوں کہ یہ چیز کم نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں میں نے آئیشہ کو باول میں تھوڑی سی چائے میں نا پراتھا ڈال کے دیا تھا لیکن اس سے نہیں کھایا گیا تھا اور یہاں میں اپنی چائے میں سٹیویا ایٹ کر رہی ہوں اب دیکھیں میرا ویٹ لوس ہوتا ہے کہ اور گین کرتی ہوں کیونکہ کبھی کبار میں نا بچوں کے ساتھ کھا پی لیتی ہوں مجھے نا چیز ضائع کرنا اتنا برا لگتا ہے یہ میری اتنی بری عادت ہے شاید کیونکہ بچے جب چھوڑ دیتے ہیں نا تو بس مجھے ہوتا ہے کہ وہ پڑی نارے ضائع نہ ہو جائے اس وجہ سے بھی میں بہت گین کرتی ہوں یہاں ایشہ نے نا پراتھا چھوڑ دیا ہوا تھا تو بس میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ یہ کھا لیتی ہوں تو شکر ہے با جی کہتی ہے میں کھا لینی ہاں میں نے کہا جی با جی آپ کھا لینی تو میں نے پھر دوبارہ سے کھا لینہ تھا تو بس یہ وہی گوسری کی ہوئی تھی جو اس کی ویڈیو ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے لینی تھی یہ بوٹلز نہیں ہیں بچوں نے بچوں نے اب یہ ڈی سائٹ کیا ہے گھر میں نا اپنی اپنی بوٹلز میں یہ پانی پیا کریں گے اس طرح مطلب مجھے سیٹسفائی کیا کہ ممہ باپ کے گلاس زیادہ نہیں مطلب آل ٹائم برتن رہتے ہیں جو دھونے ہوتے ہیں ابھی باجی دھو کے جاتی ہیں تو دس منٹ بعد ہی کچن میں گلاس پڑے ہوں گے سپونز پڑے ہوں گے کوئی ایک دو بولز پڑے ہوں گے اتنے برتن دھونے پڑتے ہیں نا ہیر تھوڑے بہت ساسا دھو لیتی ہوں باقی سارے نا کلیکٹ کر کے میں باسکٹ میں رکھ دیتی ہوں وہ نا باجی نیکس ٹے دھوتی ہیں لیکن کئی دفعہ مجھے اتنا گصہ آتا ہے نا کہ نائٹ ٹائم ساری رات برتن پڑے رہتے ہیں پھر میرا دل چاہتا ہے میں ساتھ ساتھ دھو دھو تو اکثر تو میرا جی چاہتا ہے یہاں نا ہماری سٹریٹ میں ایک باجی رہتی تھی وہ اب دور چلی گئی ہوئی ہیں تو ون منت کے لیے نا میں نے نائٹ ٹائم انہیں کہہ دیا ہوا تھا مطلب رات کا کھانا جب ہم کھا لیتے تھے نا تو میں انہیں کہتی تھی باجی وہ برتن آپ آ کے دھو جائے کریں تو باقی تو ریگولر جو صبح دلتے ہیں وہ دھو جائے کریں گے تو تب ہمارا وہ ایک مہینہ نا ہمارا کچن بہت ساف رہا تھا لیکن وہ باجی نا ذرا دور ڈسٹنس پہ رہتی ہیں تو انہیں بولانا ذرا مجھے ٹھیک نہیں لگتا مطلب ان کے لیے مشکل ہوگی نا کہ وہ اپنے گھر سے رات کے ٹائم سپیشل آ کے برتن دھویا کریں تو یہاں دیکھیں جی یہ ہم نے گلو اینڈ لولی بھی لی ہے فیر اینڈ لولی کہ بلکل ساتھ یہ ریک میں لگی ہوئی تھی تو دیکھیں اب اس کا رسپونس کیا ہے تو ساتھ میں اسے کرب لی ہے فیس واش لی ہے وہ نائفز نہیں ہیں نائفز اتنی زیادہ ویسٹ ہوئی ہیں یہ آج کل آم کارتے کرتے بچے چھلکوں میں ہی نائفز پھینک دیتے ہیں تین چار نائفز نا ان لوگوں نے اسی طرح پھینک دی ہیں تو بس وہ نائفز پھینک میں لائی ہوں اور ساتھ میں یہ آٹے کے لیے بکٹ لیا ہے کیونکہ وہ نا شادی کا وہ جو تھا کچن میں نہیں رکھتے ہیں مٹی کہتے ہیں جسے وہ تھی میری شادی کی تھی تو وہ مجھے نا اس کے کورنرز میں آٹا ایسے کورنرز میں لگ گیا وہ میں واش بھی کرتی تھی نا تو صاف نہیں ہوتی تھی تو پھر میں نے ایسے کو کہا ایسے میں نے آٹے کے لیے بکٹ لینی ہے تو بس میں نے وہ لے لی اور یہ شگر پوٹ لے لیا ہے ڈائننگ کے لیے یہ آریڈی تھا میرے پاس تو وہ نا ٹوٹ گیا ہوا تھا تو یہ ایک لیے ہے یہ باسکٹس ہیں یہ دیکھیں اس باسکٹ میں لوگ نا روٹیاں رکھتے ہیں لیکن میں نہیں رکھتی ہوں مجھے ویسی یہ پساند آئی ہے تو بس لے لی ہیں اور ساتھ میں یہ فروٹ کے لیے باسکٹس ہیں یہ سارا کچھ ابھی میں مطلب یہ دونوں باسکٹس ہیں یہ کچن میں نہیں میں ابھی رکھوں گی کیونکہ میرے کچن میں بلکل بھی سپیس نہیں ہے پھر میں نے یہ رکھ دی ہیں جب ضرورت ہوگی میں نکال لوں گی لیکن شگر پوٹ میں انشاءاللہ دائننگ پہ لگا لوں گی دائننگ پہ رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے جب ہمیں چینی ایڈ کرنی ہوتی ہے کسی چیز میں دائی میں ڈالنی ہو چائے میں جس نے ڈالنی ہو تو پھر کچن سے جار لانا پڑتا ہے اس وجہ سے میں ٹیبل پہ رکھ چھوڑتی ہوں اس کے علاوہ سالٹ اور بلیک پیپر بھی رکھتی ہوں لیکن اس کے جارز حراب ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں ہو جاتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹیپ ہو مطلب جس جار میں ہم سپنگل کرنے کے لیے سالٹ رکھتے ہیں یا بلیک پیپر رکھتے ہیں وہ اندر سے ویٹ ہو جاتے ہیں میرے ساتھ تو یہی مسئلہ ہوتا ہے میں نے تین چار جارز چینج کر کے دیکھے ہیں وہ جو چھوٹے چھوٹے سے جارز ہوتے ہیں ٹیبل پہ رکھنے کے لیے سپنگل کرنے کے لیے اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی ٹیپ ہے کہ وہ بلکل ٹھیک رہے تو مجھے ضرور بتائیں تو یہاں دیکھیں میں نے دودھ والی سوئنیا ساتھ میں بننی رکھی ہوئی تھی اور ان کے لیے میں نے بادام کرش کر لیے ہیں اور اب میں انہیں ڈش آٹ کر رہی ہیں انہیں ڈش آٹ کرنے کے لیے دیکھیں میں بادام نہ سب سے پہلے نیچے ڈالتی ہوں حالانکہ لوگ صرف اوپر سپنگل کرتے ہیں بلکہ ایک سوٹو بادام میں اندر ہی ڈال دیتی ہوں جب سوئنیاں پک رہی ہوتی ہیں یا کھیر بن رہی ہوتی ہے کوئی بھی سوئیٹ بنا رہی ہوتی ہوں جس میں بادام ایڈ کرنے ہوتے ہیں اس میں اندر ہی ایڈ کر لیتی ہوں لیکن آج میں نے نہیں کیے تو اس وجہ سے میں نا یہ دیکھیں باداموں کی لیئرز بنا رہی ہوں اور ویوورز جب بھی آپ کو سوئیٹ بناتے ہیں تو الائچیز اس طرح سے نکال دیا کہیں جیسے میں نے بھی نکال دیا کیونکہ سوئیٹ کھاتے ہوئے اگر الائچی موہ میں آ جائے تو کروا ٹیسٹ آتا ہے اور کوشش کیا کہیں الائچی پورڈر ایڈ کر لیں سوئیٹ میں میرے پاس آویلیبل نہیں تھا اس وجہ سے میں نے الائچیز ایڈ کر لی تھی اور یہ دیکھیں ساری سوئنیاں میں نے اس میں ایڈ کر لی ہیں بول میں اور سارے بادام بھی اس پر سپنکل کر دی ہیں اور ساتھ میں میں نے ڈینر میں انڈے پیاز بنا لیے تھے کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا انڈے پیاز صرف ناشتے میں مطلب آمیلٹ کے طور پر بنتے ہیں لیکن ہمارے گھر نا یہ پروپر سالن کے طور پر بنتے ہیں مطلب ہم لوگ ڈینر میں بھی کھا لیتے ہیں لنچ میں بھی کھا لیتے ہیں تو یہ بہت مزے کے بنتے ہیں اگر آپ لوگ انٹریسٹڈ ہیں کہ میں انڈے پیاز کی ریسیپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں تو مجھے بتائیں انشاءاللہ میں ضرور کروں گی اور نیچے سے نا کریلے کی ایمہ کا سالن بھی آ گیا تھا تو بس ہم لوگوں نے ڈینر میں وہ بھی ساتھ کھا لیا تھا اور ساتھ میں آج کل میں بہت زیادہ فیش سیلٹ کھا رہی ہوں تو میں نے وہ بنا لیا تھا اتنی صدق گرمی کی وجہ سے نا ہم پروپر ڈائننگ پر بیٹھ کے آج کل کھانا نہیں کھا رہے ہیں تو یاسر یہاں روم میں کھانا کھا رہے تھے تو بچے بیجی جو جو بیٹھے ہوئے تھے ادھر ادھر ہی ان لوگوں کو میں نے کھانا دے دیا تھا ویوورز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور جو لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو لوگ فیس بک پہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ میرے پیج کو فالو کر لیں اور انسٹرا اور ٹک ٹاک پہ بھی میرے پیج کو فالو کر لیں اور آپ سب لوگ اپنے فرینڈ اینڈ فیملی سے میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سر آیا رکھئے گا اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ